اللہ الرحمن الرحیم ہمارے یوٹیوب چینل کے سامعین و ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے پیارے عزیز دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ خیلیت سے ہوں گے اللہ پاک آپ کو ایسے ہی خوش رکھے شاد رکھے آباد رکھے میرے پیارے عزیز دوستو آج میں آپ کو بتانے والا ہوں ایک لیپ کے بارے میں جو لوگ مردانہ طاقت کے اعتبار سے کمزور ہیں جن کا نفس کمزور رہتا ہے نسے پٹھے بلکل جام ہو چکے ہیں اور کمزور ہو چکے ہیں یہ دونوں چیزیں ظاہر بات ہے جب نسے کمزور ہو جاتی ہیں کسی بھی چیز کی جسم کے کسی بھی عزو کی نسے کمزور ہو جائیں پٹھے کمزور ہو جائیں اور جوڑ کمزور ہو جائیں تو پھر انسان کو دکت پڑتی ہے پریشانی آتی ہے بس ایسے ہی عزو میں سے ایک عزو جو ہے ایک نفس ہے انسان کے اندر کہ اگر اس کی نسے کمزور ہو جائیں بچپن کی غلطیوں کی وجہ سے غلط کاریوں کی وجہ سے غلط لوگوں کی سنگت میں بیٹھنے کی وجہ سے بچپن میں جن لوگوں نے اپنی جوانی کو برباد کر دیا لٹا دیا اب وہ شادی کے بعد ان کو دکت ہی آتی ہے کہ وہ ہم بستری نہیں کر پاتے اپنی بیوی کو سنتشتی نہیں دے پاتے اور تسلی بخش ہم بستر نہیں ہو پاتے وہ تو ایسے لوگوں کے لیے میں ایک لیپ لے کر کے آیا ہوں آج آپ کو ایک لیپ کے بارے میں میں بتانے والا ہوں اور اس میں دو چیزوں کا یہ لیپ ہے ایک ملیٹھی اور شہد یہ لیپ آپ کو لگانا ہے ملاقات سے ایک گھنٹہ پہلے اور اس کو لگانے کے بعد آپ کو دھونے کی بھی ضرورت نہیں ہے آپ دھو بھی سکتے ہیں ایک گھنٹے کے بعد دھو بھی سکتے ہیں اور اگر آپ نہ بھی دھویں گے تب بھی کوئی بات نہیں ہے کوئی پریشانی نہیں ہے اب آئیے کرنا آپ کو کیا ہے یہ سن لی دی دیکھئے آپ کو ملیٹھی لینا ہے ملیٹھی آپ بازار میں چلے جائیے پنساری کی دکان پہ ملیٹھی آپ کو مل جائے گی دس روپے کی ملیٹھی لیا گی اور اس کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا ساپ سترا ٹکڑا لے لیں اور اس کا پورڈر منا لیں باریک پورڈر کر لیں اور پورڈر کرنے کے بعد اس میں شہد ڈالیں اتنا شہد ڈالیں کہ وہ لیپ بن جائے اس کو خوب مکس کرنے انگلی سے یا کہ انگلی سے اس کو خوب ملالیں مکس کر لیں آپس میں جب وہ لیپ بن جائے تو آپ کو جو ہے نفس کے اوپر یہ لگانا ہے اور یہ دونوں سیٹوں میں لگانا ہے اوپر لگانا ہے اور دونوں سیٹوں میں لگانا ہے ملاقات سے ایک گھنٹہ پہلے ہم بستری کرنے سے ایک گھنٹہ پہلے یہ لیپ آپ کو کرنا ہے اور ایک گھنٹہ جب ہو جائے تو اس کے بعد آپ اس کو گنگنے پانی سے دھو بھی سکتے ہیں اور اگر نہ بھی دھویں گے میں نے آپ کو بتایا تھا تو آپ ایسے بھی ہم بستری کر سکتے ہیں اس کے استعمال سے اس لیپ کی اتنی بڑی طاقت ملے گی یہ لیپ آپ کر لیں گے تو اتنی طاقت ملے گی آپ کے نفس کے اندر اتنی طاقت آئے گی کہ آپ ایک سے دو بار تین بار ہم بستری کر سکتے ہیں بیوی کو تسلی دے سکتے ہیں یہ آپ کے تنہوں کو اور آپ کی ٹیمنگ کو بڑھائے گا جوش کو پیدا کرے گا طاقت کو پیدا کرے گا نسو کو اور پٹھو کو مضبوط کرنے والا یہ نسخہ ہے بھائیو یہ نسخہ بہت اچھا ہے آپ اس کو ضرور استعمال کریں اور نہ چیز کو دعاوں میں یاد رکھیں لیکن میں ان لوگوں سے کہنا چاہوں گا کہ جو لوگ بہت زیادہ لمبے بیمار ہیں جنہوں نے اپنی جوانی کو بلکل برباد کر دیا ہے بلکل لٹا دیا ہے تو ایسے لوگوں پر جن کے اندر بلکل نپن سکتا کہ وہ شکار ہو چکے ہیں نامردی کے شکار بن چکے ہیں تو ایسے لوگوں کو چاہیے کہ وہ اپنا علاج کرائیں علاج کسی بھی حکیم سے وہ کرا سکتے ہیں اگر وہ چاہیں تو ہم سے بھی علاج کرا سکتے ہیں ہم نے اپنا نمبر ڈسکرکشن میں ڈال رکھا ہے آپ کو نمبر ہمارا مل جائے گا اگر آپ چاہیں تو اوڈر وہ کرا کے دوائی حاصل کر سکتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ